سبق یاد کرنا، کتاب کا یاد کرنا، امتحان آت میں اچھے نمبر لینا، بچوں کو پڑھنے میں دیل نہ لگنا سبق کیسے یاد کریں، اچھے نمبر کیسے لیں، وہ کونسا طریقہ ہے جس سے بچے شوق سے پڑھتے ہیں، بچوں کی یداشت کو کیسے بڑھیں میں ہوں شبیر سلامتیا اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنا چینل آج کا جو ہمارا ویڈیو جس ٹاپک پہ میں نے آپ سے بات کرنا مناسب سمجھا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ بچوں کو کیسے پڑھیں پڑھنچوں کو سبق یاد پیسے کریں دوستو ایک تو یہ بات ہے کہ بچے ہماری کاپی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں آپ مہاں باپ ہیں، آپ میں آج کل الحمدللہ پاکستان کی لیٹریسی ریٹ کفیت تک بیتے رہے ہر گھر میں مہاں باپ کچھ نو کچھ پڑھے ہوئے ہیں تو جب بچوں کے پڑھنے کا ٹائم ہو تو آپ خود بھی کتاب لے کر کوئی ان کے ساتھ بیٹھا کریں وہ بچے بھی آپ کو دیکھ کر او بیٹا میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں آپ اپنا کام کریں بچوں کو اپنے کام پر لگا دیں ایک کوئی یہ طریقہ ہے بچے پڑھنے سے ناغا نہیں کریں گے دوسرا پڑھنے کے ٹائم پہ بچوں کو پڑھنے کا کہا کریں ہر وقت نہ کہا کریں کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں آپ نے سبق کل بھی نہیں بڑھا تھا اس کو یہ نہ کہیں اس وقت بچے کو کہیں جب اس کے پڑھنے کا ٹائم ہے خود بھی کتاب لے کر بیٹھیں اب بڑا بھائی ہے تو وہ لے کر بیٹھیں چھوڑے بہن بھائیوں کو بٹھا لیں ماں پڑھی ہوئی ہے تو ماں کتاب لے کر بیٹھ جائے ساتھ بچوں کو بٹھائیں اس طریقے سے بچے پڑھنے کی طرف بچے کے سامنے سٹڈی جو ہے ایک پنشمنٹ کے طور پر نہ پیش کریں ہم نے یہ دیکھا ہے اپنے گھروں میں بھی مختلف ریستہ داروں کے گھروں میں بھی وہ کہتے ہیں آپ کھیل رہے ہیں پھر میں پڑھنے بھی بٹھا دیتی ہوں آپ اُدھر گئے پھر میں پڑھنے بھی لگا دوں پنش کے طور پر نہ دیں انجائیمنٹ کے طور پر دیکھیں بچہ پڑھ رہا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا میں تھوڑا سا پڑھوں پھر کھیل لو اس کا مطلب ہے اس کو کھیلنے اس کے لیے انجائیمنٹ ہے آپ نے پڑھنا اس کے لیے ایک تف کام بنا پیا ہے بچے کو سٹڈی انجائی کے طور پر دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑے بچے ہیں ایک تو ان کو چھوٹے بچے ہیں بڑے بچے ہیں ان کو ہر وقت یہ کہنے کے بجائے اس کو اس کی پڑھائی کے ٹیم پڑھنے کا کہیں دوسری بات جب بھی وہ بچہ پڑھائی کے سلسلے میں چاہے وہ کوئی بڑا بچہ ہے یا چھوٹا بچہ ہے کوئی چھوٹی سی اچیومنٹ کر لیتا ہے اپریشیٹ کریں تعلیم بجائیں اس کے لیے سپیشل سالی بریٹ کریں اس چیز کو اگر اس کی کلاس میں میں بھی ایک دن اچھی پوزیشن آگے سالی بریٹ کریں اس کو بھی اور سارے بچوں کو گھر والوں کو بلا کے بتائیں خوشی کریں بچے میں ایک کرنج بڑھتی ہے دوسرا خود پڑھیں خود بیٹھیں بچے کو بٹھائیں پڑھنے کو ایک انٹرسٹن ایکٹیویٹی کی طور پر بچوں کے ساتھ شیئر کریں جو چیز بچے کو مشکل لگ رہی ہے اس پہ اہستہ اہستہ بچے کو فوکس کریں بجائق وقت اس کو اندر موڑنے کے بجائے پنش کرنے کے بجائے ایک تجھے طریقہ ہوگی ہے دوسرا یہ اہم بات ہے آپ کے نگاہ میں پڑھنا صرف سبب کو سٹوری کو حد بہت یاد کرنا آپ پڑھنا کہتے ہیں آپ اس کے یاد کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مچہ انٹیلیجنٹ ہے وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے اس کا پوہ تحفظہ اچھا ہے اس نے سٹوری کرو یاد کر لیا انٹیلیجنٹ کا یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ سے کچھ اور کرے کریئیٹیو پن لائن کوئی کام کوئی چیزیں ایسی ان جا دیا کریں کہنا کہ بچوں یہ کر دو ٹھیک اس کی ایک زمپالہ جیسے بلاک ہوتے ہیں بچوں کے لئے لیاتے ہیں بلاک سے کوئی چیز بنا کر دکھائیں بچوں کو پھر اس بول جا دے کہیں کہ بیٹا یہ خود دوبارہ بناو وہاں بیٹا یہ بلاک سے بریج بناو وہاں بیٹا بلاک سے ٹرک بناو بچہ وہ خود کریئیٹیو کرے گا چھوٹا بچہ بڑا بچہ اس کو بھی کوئی ایسا ٹاسک دے اس کو پیسے دینے ہیں بزار سے چیزیں خریدنے کے لیے اس کو پیسے دیتے ہیں کہ ہم بھی فلا فلا چیز لینی ہے اسے اپنے حساب سے لیا ہو وہ اپنے حساب سے منیج کرے گا اس کو سمجھ جائے گی منیج کرنے ہی جب بھی کپڑے خریدنے جائیں شیوز خریدنے جائیں تو بچوں کی پسند کا کیال کریں ان کو خود فیصلہ کرنے تھے ان میں کونفیڈنس آتا ہے کونفیڈنس آتا ہے بات ہو رہی تھی سمجھ یاد کرنے کی بڑوں کی بڑے کیسے یاد کریں خاص طور پر آٹھویں کا بچہ ناویں دسویں کا بچہ ایفیسی کا بچہ جب سمجھ ٹیچر پڑھا دیتا ہے سبق پڑھانے کے بعد جب گھر آتا ہے تو اس سبق کو ایفیسی کا ہے یونیورسٹی کا بچہ آئے اس سبق کو تین دفعہ پڑھے تیسرے دفعہ جب پڑھنے لگے تو جو اس میں مشکل الفاظ ہیں ان پہ نشان لگاتا جائے اس پہلے پہ پھر اس مشکل نشان الفاظ کے معنی گگر سے ڈونے نشنیری سے ڈونے ان کے امپر پچپنسل سے لکھنے معنی لکھنے کے بعد دوبارہ اس کو پڑھے سمجھ آ جائے گی اگر میت کا کوئسٹن ہے تو میت کا کوئسٹن سمجھے دو بار دیکھ کے کرے ٹیچر کا سمجھایا ہوا ہے اس کو کرے کی آپ کے پاس آج کل اویلے بلیں کی سے دیکھ کر کریں یہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس جیس کو بند کرنے کے بعد دوبارہ اپنے طرف سے لکھنے کی کوشش کریں جو چیزیں میں نے ابھی بڑھی ہیں جو چیزیں میں نے ابھی ریپیٹ کی ہیں دوبارہ مقوب آگست پہ اس کے لکھے مین مین پوئنٹ اگر وہ مین مین پوئنٹ آپ لکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ لہسن آپ کو تیار ہو گیا ہے پھر اس لہسن کو جو آپ نے تیار کیا ہے چاہے وہ ریاضی کی مشہ کا ہے انگلیش کا سباہ کا ہے یا سائنس کا تھا اس کو اپنے گھر کے کسی چھوٹے بہن بھائی کو پکڑ کر بیٹھتا ایسے سمجھائیں جیسے اس کو کچھ بھی نہیں آتا اس کو یہ شیئر کریں اس کو سمجھائیں چاہے اس کا وہ ٹاپیک ہی نہیں ہے آپ اس کو ساتھ بٹھائیں اس کو کہیں کہ یہ یوں ہوتا ہے یہ یوں ہوتا ہے یہ سوال اس طرح ہونا تھا یا یہ سائنس کی ایکلیشن یہ تھی پلاں پلاں چیز ملائی ہے یہ ہوا ہے یہ چیز بننے کے بعد یہ چیز بنتی ہے یہ چیز بنتی ہے بچے کو ایسے سمجھائیں جیسے آپ کے پاس سٹورنٹ بیٹھا ہے چاہے اس کا منطلقہ نہیں ہے پھر بھی آپ اس کو سمجھائیں اگر آپ کے پاس کوئی کلاس فلو بیٹھا ہے تو اس کو ایک ساتھ شیئر کریں آپ کے ساتھ کوئی بہن بہی بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ شیئر کریں نالیش شیئر کریں لیسن شیئر کریں اس طریقے سے سمجھانے سے آپ کو اچھے طریقے سے وہ سمجھ یاد ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا ہمارے ہاں جو سب سے بڑی خرابی آئے وہ کنسپٹ کلیئر نہیں ہوتا ہم رٹہ لگا لیتے ہیں رٹہ لگاتے ہیں دو لفظ بھولے سارے کا سارا سوال رہ گیا اگر کنسپٹ کلیئر ہو تو آدمی کچھ توڑ مرکے خود بنا کے لکھ کے آ جاتا ہے میرا آج کا جو میتھڈ ہے سمجھانے کا جو میں نے اپنی لائف میں اپنایا ہے کچھ یہ ہی اپنایا ہے اور الحمدللہ اس سے میرے کافی سارے دوستوں نے بھی پیدا اٹھایا ہے میرے بچوں نے بھی پیدا اٹھایا ہے اور میں بھی رٹہ لگانے کے بجائے بچوں کو سستی کرو رٹوانے کے بجائے ان کو فکریں چھوٹے بنا کے لکھنا سکھیں اگر فکرہ کوئی آگے پیشی ہو جاتے تو کیامت نہیں آ جاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی فادرکہ مضمون ہے تو بچے کو جو ہے نا رٹہ لگوانے کے بجائے اس کو بتا دے پھر چھوٹے فکریں بنانا سکھوا دے اردو کا کچھ لکھا ہے تو اس کو رٹہ لگانے کے بجائے اس کو خود سے کچھ بنانے کا کہیں جو بھی اس نے لکھا ہے اس کو اپریشیٹ کریں جہاں آئے اس کو کہیں گے اپریشیٹ کریں اس کو جو ہے بتا دیں کہ یہاں یہ مسٹیک ہوئی ہے یہ مسٹیک ہوئی ہے بیٹا اس کو دوبارہ آپ جو ہے نا خوٹا سا دیکھ لو دوبارہ لکھو جب وہ دوبارہ لکھے گا ایسا نہیں ہو آپ کے ساتھ بھی یہی ہے آپ اگر آپ کامیاد ہونا چاہتے ہیں تو رٹے کے بجائے کمسیپٹ کلیئر کریں یہ تجھے بات ہوگی اب ایک اگلا کوسٹن ہے کہ چیزیں بھول جاتی ہیں جان اس کے لیے اگر ایک آدمی کی میموری ہے لیکن اس کو میموری وہ فاسٹ کرنا چاہتا ہے بہتر کرنا چاہتا ہے بوسٹ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے علاج کیا جا سکتا ہے یعنی میموری ہے لیکن تھوڑا سا بوسٹ کرنا چاہتا ہے یہ عداست ہے اس کے لیے آپ سو کرام بیدام کی گریہ لیں گے اس میں بیس گرام کانی میرج خالص ڈالیں گے اور پچاس گرام ڈالیں گے مصری اس کا سکتناکہ رکھنے صبح و شام ایک اقتماج لے دیا کریں یہ دا بردست ہے یہ آپ اقتماج کو بہت کرے گا یعنی آشکر بہتر کرے گا انتہائی علاج جواب ایک تو یہ میں دوسرا دوسرا کو پڑھنے والا جو چیز آپ کو نہیں آرہی سمجھ اس کو سمجھیں اور کسی اور کو وہ سمجھائیں جب آپ کسی اور کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں سمجھاتے ہیں تو آپ کو حیرت انگیز طور پر آپ کو تجربہ ہوگا کہ وہ چیز آپ کو اذبر ہو گئی ہے ہمیشہ کیلئے اذبر ہو گئی ہے اس کو نالیج شیئرنگ کہتے ہیں یہ طریقہ کامیاب ہے میں نے سٹیوڈن لائف میں یہ اپنایا ہے تو اس کو اپنا ہے دوسرا اہم بات جو ہے جو غیر منٹ میں چل رہی ہے ہمارے ہاں نہیں خاص طور پر پبلک سکولوں میں نہیں معذرت کے ساتھ غیر سکوم ممالک میں جو سٹڈی ہے چھ گھنٹے کی ادھر سکول ٹائم ہے تو اس میں کم از کم چار گھنٹے ریسیس ہوتی ہے دو گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے کچھ ہی داروں میں تین سے تین گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے کہ تعلیمیٹ کا پیریڈ ہوتا ہے کیوں پورے پاکستان کے اکسر ادھرے ہیں پنتالی میٹ کا پیریڈ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ ایک ہی ٹائم میں انسان جو فوکس آئے ایک چیز کو بردائش کرنے سننے کی صلیت ہے پنتالی میٹ کی بات آکھ جاتا ہے اس کا دماغ بور ہونے لگتا ہے اکتہ ہٹ ہونے لگتی ہے اس کا فوکس نہیں رہتا اس لیے پنتالیس میٹ کا پیریڈ رکھا ہے اس سے زیادہ انسان بردائش نہیں کر سکتا ایک ٹائم یہ کہا ہے تو آپ جب بھی پڑھنا ہو آپ خود پڑھنا ہو اپنے بچوں کو پڑھنا ہو تو ٹھیک آدھے گھنٹے بعد پنتالی میٹس بعد ان کو پندرہ میٹ کا ایسا رسیس دے ایسا رس دے ایسا آرام دے کہ وہ پندرہ میٹ فری ہوں کال کریں کھیلیں گانا بجائیں ڈانس کریں کھائیں کوئی چیز کھائیں پندرہ میٹ کے بعد دوبارہ کھائیں یہ پڑھو کے لیے بھی یہ ہی ہے جو یونیورسٹی والے ہیں پیریسی والے ہیں کہ وہ پندرہ میٹ پڑھیں پندرہ میٹ کے بعد وہ کچھ جیز کھا لیں کوئی گانا سن لیں کسی کو فون کے فون پر کسی سے بات کپ شپ کر لیں کچھ کھیل لیں گھر والوں میں ساتھ پہل ہو آئے کر لیں ڈالوانوں کو ساتھ کچھ جوہین سے مزا کر لیں تاکہ فریش ہو جائیں سہین کو ریسٹ مل جائے پھر دوبارہ پڑھنے بیٹھ جائیں اس طریقے کو فالو کریں ریسٹ is best for the test ریسٹ is best for the test اور ریسٹ پنتالی منٹ ایک ہی وقت میں بہت بڑا ٹائم ہے پنتالی منٹ پڑھنا اس کے بعد اپنے نماغ کو ریسٹ دیں میں تو کہتا ہوں آدھا گھنڈہ کبھی ہے اگر آدھا گھنڈہ ہیں تو بنتالی منٹ وہ کہتے ہیں جی میں بیٹھا تھا پڑھنے نو بجے بیٹھا تھا آٹ بجے بیٹھا تھا صبح تین بجے سویا ہو یہ کبھنا سکتا ہے اب ریسٹ ملے جماعت پریش ہوتا رہے تھا آپ کے مسئل پریش ہوتے رہیں گے اور چیزیں چھکری کسی یاد ہوں گی دوسرا کیلوں کو رٹا لگانے کے بجائے کیلوں کو توتے کی طرح وہ کرنے کے بجائے ان کی لاجک کو ان کی کمسیپٹ کو سمجھیں اس پر وہ سمجھیں کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے بتا کیا رہا ہے پوچھنا کیا چاہتا ہے اس طریقے سے کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ اس سے برکور پہلوم ہیں اور آپ کے بچے اچھے نمبر لیں گے اور بچوں کو ہر بار یہ کہنے کے بجائے تم نہیں پڑھتے تم نہیں پڑھتے پڑھنے کے ٹائم ان کو صرف کہا کرو ہر وقت نہ کہا کرو ایک بات دوسرا اگر چھوٹی سی بھی بچے نے کوئی اچھا کام کیا آئے تو اس کو بار بار اپریشیٹ کرو بار بار اپریشیٹ کرو ایک بچے نے ہفتے میں ایک دن اچھے نمبر لے لیا ہے پورا ہفتہ اس کو اپریشیٹ کرتے رہو بچے کے ذہن میں ہوں گا تو میں اچھا کروں گا تو مجھے اپریشیٹ ہوں دے گی ٹھیک ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ملوماتی اور آپ اس کو ضرور شیئر کریں اور اسے برپور کرو ملوماتی